کارگل ڈیری فیلڈ سرویسز دوارہ نورپور کے قصبہ جسور میں کسانوں کے لیے جاگرکتہ کیمپ کا ایوجن کیا گیا جس میں ڈاکٹر راجی شرما نے کسانوں کو آ رہی سمسیوں کو سنا اور انہیں فیلڈ سرویسز کی وسترت جانکارے دی اس کارکر میں نورپور فتحپور وہ آس پاس کے کافی تعداد میں کسانوں نے ہی سلیا ڈاکٹر راجی شرما نے بتایا کہ جو یہاں پر جاگرکتہ کیمپ لگایا گیا ہے اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو ہیماچل پردیش کے کسان ہیں کارگل 2006 میں پنجاب میں آئی تھی اس سمیں پنجاب کے ہر چھوٹے سے ڈیری فارم کو جاگرک کیا گیا تھا ابھی ہیماچل میں اسے شروع کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہیماچل کا کسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے لیے جاگرکتہ کیمپ لگایا گیا ہے اس جاگرکتہ کیمپ میں کسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ہم کام کرتے ہیں کیسے پشووں کو بڑیہ رکھرکھاو کیا جاتا ہے اور آگے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے کیمپ گاؤں میں آیوجت کیے جائیں گے نورپور واسیوں کو اب اپنے گن لائسنس بنانے کے لیے کانگڑا جلا مکھیالے دھرمشالہ کا رکھ نہیں کرنا پڑے گا اب یہ سویدہ نورپور میں ہی جنتہ کو اپلبد ہوگی گن لائسنس برانچ کا شروع بھارم نورپور کے ویدھائے کرکش پتھانی اور ایز ڈی ایم نورپور سرندر تھا کو نہ کیا گاؤں میں ہے کہ اس برانچ کے کھلنے سے اب لوگوں کو چاہے نیا لائسنس بنانا ہو یا رنیو کرنا ہو اس کے لیے اب دھرمشالہ کا رکھ نہیں کرنا پڑے گا نورپور کے ساتھ ساتھ اندورہ جوالی اور فتح پور ویدھان سباکشتر کی جنتہ بھی اب دھرمشالہ جانے سے پرہیج کر پائے گی اگر اس پرکریہ میں کوئی اپتی لگ جاتی ہے تو اس کام کے لیے لائسنس دھارک کو دو تین بار دھرمشالہ تک جانا پڑتا تھا ایسے میں جہاں لوگوں کی آرثیکی کا نقصان ہوتا تھا وہیں سمیں بھی برباد ہوتا تھا اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے پردیس سرکار نے یہ سویدہ اب نورپور میں شروع کی ہے بیدھائک رکیش پتھانیہ کی مانے تو اب کسی کو بھی لائسنس بنوانے کے لیے دھرمشالہ کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے انہوں نے کہا کہ جہاں ایس ڈی ایم دوارہ کورپس پروٹیکشن سمبندیت لائسنس کو نورپور میں بنایا جائے گا وہیں سیلف پروٹیکشن سمبندی لائسنس کے لیے ای ڈی ایم کانگڑا مہینے میں دو وار نورپور میں بیٹھیں گے اب اس سے لوگوں کو پیش آ رہی آسو ویدہ سے بھی چھٹکارہ ملے گا نورپور میں منونیت پارچدوں کو لے کر کئی دنوں سے چل رہی کشم کش کا ان کے شبت لینے کے بعد سماپن ہو گیا اس شبت سماروں میں نورپور کے بیدھائک راکیش پتھانیہ بھی موجود رہے کارکرم کی ادھیکشتہ کارکاری ادھیکاری آر ایس ورمہ نے کی ایس ڈی ایم سریندر تھاکر دوارہ منونیت پارشد آروند شاستری کی ایول کرشن جیون مہاجن وینود مہاجن کو پد ایبم گوپنیتا کی شبت دلائی گی اس سب سب پر ویدھائک راکیش پتھانیہ نے منونیت پارشدوں کو بدھائی دی اور راجنیتی سے اوپر اٹھ کر نگر پریشد کو وکاس کاریوں میں گتی لانے کا حوان کیا پتھانیہ نے کہا کہ نورپور کشیتر کئی پرکار کی سمسیوں سے دو چار ہو رہا ہے جس میں سوچتہ آوارہ جانور اور بندروں کا آتنک پرمک ہے اس کے لیے انہوں نے شیگر ٹھوس قدم اٹھانے کی بات کہی وہیں کئی ورچوں سے سیوری سمسیہ سے جوج رہے شہر میں تین ماہ کے بھیتر سیوری کارے کو پورا کرنے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ پہلی بار ہوا ہے کہ جہاں ایک مشت سیوری کارے کو پورا کرنے کے لیے پانچ کروڑ کی راشی بیبھاک کو سوپی گئی ہے پردیش میں اس بار سردیوں میں اچھی بارش اور برہباری کے کارن گھٹلی دار فلوں میں اچھی فصل تھی بھومی میں پریابت نمی ہونے کے کارن فلوں کا آکار بھی آشا انروپ بڑا تھا اس سے بھاگوانوں کو امید تھی کہ منڈی میں فصل کے اچھے دام ملے گے لیکن سرطلوج گھاٹک شیطر میں تیج آندھی نے پکنے کو تیار پلم کو جھاڑ دیا ہے بھاگوانوں کا کہنا ہے کہ اس تفان سے پلم کے پیڑوں میں جو بڑے بڑے دانے تھے وہ جھڑ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ تفان کے کارن پلم پیڑوں کی ٹہنیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں اس سے بھاگوانوں کو ادھک نقصان ہوا ہے کیونکہ ٹہنیاں ٹوٹنے سے دوبارہ پہدے تیار ہونے میں سمیں لگ جاتا ہے پلم بھاگوانوں نے بتایا کہ سطلوج تک شیطر میں جہاں شملا جلہ میں سب سے ادھک پلم تیار ہوتا ہے وہاں تفان نے تباہی مچائی ہے رامپورپ منڈل کے دتنگر، نیرشو، نیرت، نوگلی، تلائی، راجپورا، آدھک شیطروں کو کافی نقصان ہوا ہے پلم بھاگوان مہن سنگھ نے بتایا کہ دو سو پودوں میں سے پچاس پودوں کی ٹہنیاں ٹوٹ گئی ہیں ان کے بگیچے میں قریب پانچ سو پیٹی کا یعنی کی قریب پچتر ہزار کا نقصان تفان کے بعد ہوا ہے اس کے علاوہ جو پودوں کی ٹہنیاں ٹوٹ گئی ہیں وہ الگ ہیں ٹہنیوں کو پھر سے بڑے ہونے میں دس سال لگیں گے انہوں نے بتایا کہ نقصان کو دیکھتے ہوئے سرکار کی طرف سے کوئی نہ کوئی راحت ہونی چاہیے دوسرا کشیطر میں کوئی ایسی فیکٹری بھی ستاپٹ نہیں ہے جس سے جیم یا جوس تیار کیا جا سکے سولن کے کسولی میں ایک ویکتی سندید پریشتیوں میں سڑک میں مرد پڑا ملا یہ ویکتی کسولی کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے جانکاری کے انوصار یہ ویکتی گھر سے سیر پر نکلا تھا لیکن وہ جب گھر نہیں پہنچا تو اس کے بارے میں چھان بین چلو کی گئی تو پتا چڑھا کہ ویکتی اسپتال میں آندھے مو گرہ پڑا ہے اسے ترنت اسپتال لے جایا گیا جہاں چکٹسکوں نے اسے مرد گھوشت کر دیا جلا پولیس صدق شک مدوسودن شرمہ نے گھٹنا کی پشتی کرتے ہوئے بتایا کہ امن شرمہ جس کی عمر قریب 45 ورش ہے جو کسولی کا رہنے والا ہے وہ سڑک پر الٹا گرہ پڑا ملا جس سے اسپتال لے جایا گیا جہاں دکٹروں نے اسے مرد گھوشت کر دیا ہے پولیس نے ترنت شب کو کبجے میں لے کر آگامی کاروائی شروع کر دی ہے سولن میں گرمی اپنے چرم پر ہے شہرواسی گرمی سے بے حال ہیں اور سولن ایسا پرتیت ہو رہا ہے جیسے کوئی پہاڑی پردیش نہ ہو کر میدانی علاقہ ہو تاپمان 35 سے بھی پار ہو چکا ہے شہرواسی اس گرمی کی سب سے بڑی وجہ ہے شہر کے آس پاس سلگ رہے جنگلوں کو مان رہے ہیں شہر میں کتنی گرمی ہے کی سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے شہرواسی نے کہا کہ جنگلوں میں آگ لگنے کے کارن جہاں شہر کا واتاورن دوشیت ہو رہا ہے وہیں ونوں میں جنگلی جانور آگ کی بھیند چڑھ رہے ہیں شہر میں اکسمات گرمی بھی بہت بڑھ گئی ہے اس لیے گرامواسیوں سے بنتی ہے کہ وہ گھاس کے لالچ میں جنگلوں کو نہ جلائیں انہوں نے کہا کہ وہ گھاس کو ہٹانے کا کوئی وکلپ تلاش رہے ہیں تاکہ کسی کو بھی نقصان نہ ہو انہوں نے کہا کہ شہر کے آس پاس کے جنگلوں میں آگ لگی ہے جو جاہر ہے کہ گرامواسیوں نے پشو کے چارے کے لیے اچھی گھاس پرابتی کے لیے لگائی ہو اس لیے گرامواسیوں کو جاگ رکھ کرنے کی آوشکتہ ہے تاکہ وہ اس طرح کے آگ لگا کر پریورنہ اور سواستے کا دشمن نہ بنیں موسیقی